فرنج ساید آپ کو پتہ ہی ہوگا کل یوٹیوب نے اپنا اپ ڈیٹ جوے کینسل کر دیا آج میں بھی اپنا اپ ڈیٹ کینسل کرتا ہوں جیسا چل رہا تھا ایسے ہی چلنے ہی تھے اوکے نیبر وائنڈ تو بھائی پھر سے آج میں آپ کا ایک ہائی بیڈ اپن سیڈنگ دکھانے والوں جو کی ہر ایک سیم میں مورک کرتا ہے مطلب جیو ہو گیا یا تیل ووڈا فون آئی ڈیا یا پھر بی ایس نل ہو گیا کسی بھی سیم میں آپ لگا کے دیکھ لیجئے اپن سیڈنگ ایک دم دعا ہونے لگ جائے گا اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے بھی نہ میں نے ایک ایل فا یا پھر ہائی بھی اپن کے اوپر ویڈیو بنایا تھا آپ چاہے تو دیکھ سکتے ڈیسکرپسن بوکس میں فرش میں آپ کو لنک جوے مل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو جلو سے دیکھ لیجئے گا تو چلیے بینا ٹائم ہوشت کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے فرنڈ سب سے پہلے تو آپ کو اس اپن کو create کرنا ہوگا آپ create کیسے کریں گے سب سے پہلے setting option میں جائیے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ sim card اور mobile network کر کے ایک option دیکھ جائے گا اس پہ آپ کلک کیجئے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ جیس بھی sim card پہ اس اپن کو set کرنا چاہتے ہو جی ہو سکتا ہے یا پھلے ہو سکتا ہے اس sim card کو simply open کر دیجئے میں یہاں پہ geocim میں set کروں گا تو geocim کو open کرتا ہوں open کرنے کے بعد آپ کو تین number پہ access point name یعنی apn کر کے ایک option دیکھے گا اس پہ آپ کلک کیجئے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ simply plus کا icon پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ اس form کو آپ کو fill up کرنا ہوگا تب ہی آپ کا new apn جو ہے create ہو پائے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ جو چیز fill up کرنا ہے وہ ہے name آپ name پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ دے دیجئے t o g l e یعنی toggle b9 آپ کو space دیکھیں b لکھنا ہے b capital پہ ہونا چاہیے اس کے بعد 9 اور اس کے بعد آپ کو فیش سے space دیکھیں لکھ دینا ہے pro 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 Glue b9 pro آپ کے یہاں پہ لکھ دینا ہے name پہ اس کے بعد جو آتا ہے اہد، اہد پہ اہد پہ آپ کے ہیں پہ 4g ھپ mandarnd مجھ boleh جوا ہے capital میں ہونا چاہیے اس کے بعد آتا ہے proxy proxy کو آپ نوصلے دینے دیجئے اس کے بعد آتا ہے port port کو بھی آپ نوصلے دینے دیں اس کے بعد آتا ہے username لکھنا ہے 4G internet اس کے بعد آتا ہے پاس وارڈ پاس وارڈ کو آپ ناسٹیڈ رہے دیجئے اس کے بعد آتا ہے سال بار سال بار پھر آپ کو یہاں پہ www.guglegoogle.com لکھنا ہے اور google لکھتے تھا گی جو ہے کیپٹل میں ہونا چاہیے اس کے بعد آتا ہے اندہائی ڈیسے آپ ناسٹیڈ رہے دیجئے اس کے بعد آتا ہے م ایس پروکسی ناسٹیڈ اس کے بعد ایم ایس پورٹ ناسٹیڈ اس کے بعد جو آتا ہے ہوئے mcc and mnc یہ آپ کے ڈیا کوڈے اسے آپ بلکل بھی شرکھانی نہ کریں اس کے بعد آتا ہے authentication type اس پہ آپ سمپلی کلک کیجئے اور یہاں پہ پر آپ جوئے کر دیجئے اس کے بعد آتا ہے apn protocol یہ آپ کے فون میں ipv4 f6 ہو سکتا ہے اس کو آپ change کر کے ipv4 f6 کر دیجئے اس کے بعد آتا ہے apn roaming protocol یہ بھی آپ کے فون میں ipv4 f6 ہو سکتا ہے اس کو بھی آپ change کر کے ipv4 f6 کر دیجئے اس کے بعد آتا ہے most important setting vrr vrr دیکھئے سب سے پہلے unpecified رہتا ہے اس کو اپن ٹک کیجئے اور یہاں پہ lte hspap hspa hsupa hdpa and umts پہ ٹک کر کے اوکے دبا دیجئے اگر آپ کے فون میں 3-4 vrr support نہیں کرتا ہے مطلب 3-4 vrr select کرنے کے بعد اوکے کا option نہیں آ رہا ہے تو simply آپ lte کو select کیجئے گا ltea کا ایسا vrr ہے کیونکہ آپ کو ہر ایک فون میں دیکھنے کو مل ہی جائے گا اس کے بعد آتا ہے mvnotype nvnotype کو بھی اب none یا پھر نو سے ٹھینے دے اس کے بعد simply آپ more option پہ جائیے اور اس ایپین کو save کر دیجئے save کرتی آپ کے یہاں پہ دو دو ایپین دیکھ جائے گا ایک تو ہو گیا جیو کا default والا مطلب internet اور دوسرے ہو گیا toggle b9 pro اس پہ آپ ایک بار click کر دیجئے تو آپ کے ایپین setting جو ہے complete ہو چکا ہے اس ایپین کو میں test کر کے نہیں دیکھاؤں گا آپ کو خود کو sweet test کرنا ہے اور مجھے comment کر کے بتانا ہے کہ ایپین ایکچول میں کام کر رہا ہے یعنی میں آپ کو guarantee کے ساتھ بتاتا ہوں اگر آپ نے سب کچھ سہی سہی set کیا ہے تو ایپین 100% کام کرے گا ہی کرے گا کسی بھی sim card میں اور اے بھی mention کر دیجئے کہ آپ کس company کا sim card use کرتے تو فین سبھی سیز ویڈیو پہ لائک کر دیجئے دوستوں کے ساتھ share کیجئے اور اگر اپنے ابھی تک take no mind usual channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو ابھی جاکے subscribe کیجئے اور ساتھی bell icon کو بھی press کر دیجئے گا تو چلیے آج کے لیے بس میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں